کرتا ہوا ہے ورگ لگایا گیا ایک خدا کا نبی ہے جو شیطان کے ہاتھ میں آکر دوسرے کو ورگ لگا رہا ہے اور دونوں کا مزاق بن گیا ایک مر گیا اور دوسرا جھوٹا ٹھہرا وہ خدا کے سامنے گناہ گار بن گیا اب ہم کس طرح سے میں اس بات کو توڑا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اگر ہم اس کو نہ منائیں اور کون ہے جو کہتا ہے نہ مانو تو کتنی اس کی یہ کتنی بدت کس طرح کی بدت کتنی بری چیز کتنا برا ڈینجرز زہر ہے جو انجیکٹ کر رہا ہے کہ سلولی سلولی جس طرح ایک دفعہ مرزا غلامہ احمد قادیہ نین نے اپنی ایک کتاب میں لکھا اس نے کہا کہ اگر تم یہ ثابت کر دو کہ جو مسیحی ہیں وہ مان جائیں کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو یہ آپ سمجھ لو کہ آپ نے مسیحت کی صاف لبیٹ دی مسیحت ختم ہو گئی جب مسیح جی نہیں اٹھا تو ہم کس کا انتظار کرتے ہیں اسی طرح یہ دوسرا کوئی ٹیکہ ہے یہ دوسرا کوئی زہر ہے یہ دوسرا کوئی وائرس ہے یہ دوسرا کوئی ایسا مخالف ہے جو شتان کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور جس کا اثر جس کا وائرس جس کا جراسی تمام مقدسین میں اور ان کی نیو جنریشن میں جو اثر کر رہا ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ سچائیاں جو ہیں وہ ڈم ہو جائیں اور ایک وقت آ جائے گا کہ یہ فیریٹل ہو جائے گا یہ منگرد کہانی بن جائے گی یار جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کون کعب اس کا خطنہ ہوا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا کون آیا اس کو سجدہ کرنے کے لیے جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کیوں یروشلم کے لوگ پریشان ہو گئے جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا کیوں ہیرودیس نے اتنے بچوں کو مروا دیا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو کیوں وہ اجپت کو یوسف لے کر اپنی بیوی مریم کو چلا گیا یہ سب جھوٹ ہے جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو ذرا میں نے یہ لکھا ہے میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بادشاہ کا بادشاہ نہ مانا جائے یہ کسی کی شرارت ہے یہ شیطان کی بات ہے یہ اس کے کرندوں کی بات ہے کہ وہ بادشاہ کا بادشاہ نہ مانا جائے کیونکہ جو مجوسی تھے جو مجیشن تھے جو علم فلکیات رکھنے والے تھے جو بلیور نہیں تھے لیکن آدم تھے حکیم تھے وائز تھے انہوں نے اس بات کو تحقیق کیا اور وہ سونا لے کر آئے اور وہ دھونتے پھر رہے ہیں اور آکے جب وہ ستارے کی رہنمائی میں آئے تو جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو ستارہ بھی نہیں تھا جب وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو مجوسی آئے بھی نہیں اور وہ اگر آئے ہیں تو یہ بات ہے کہ انہوں نے آکے یرشلم میں پتا کیا کہ وہ بچہ کہاں پہ ہے جن کی آواز سے بہرودیس بادشاہ بھی ڈر گیا یہ آپ سارا قصہ جانتے ہیں سارے بات جانتے ہیں کہ یہ الہام میں کیا ہے اور کلام میں کیا ہے بادشاہ ڈر گیا اس کے لوگ ڈر گئے اس کے جو یہودی عالم تھے وہ ڈر گئے اب وہ یہودی عالم جو ہے وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ مسیح کی پدیش کہاں ہونی چاہیے تو یہ کہا جائے کہ کہاں ہونی چاہیے کہاں تو اس کا مطلب نبی کی جو نبیوں نے انبیاء اسگر انبیاء اکبر میں جو جو خدا کے روح نے بات ڈالی اور انہوں نے وہ الہام کے طور پر لکھا ہمارے لئے کلم بند کیا وہ بھی ڈم ہو جائے وہ بھی رہ جائے اور پھر وہ جو مجوسی جب انہوں نے سونا پیش کیا تو اس وجہ سے ہم یسو کو بادشاہوں کا بادشاہ مانتے ہیں کیونکہ وہ کنگ تھے اور پرانے دور میں پہلے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو بادشاہ تھا بادشاہ کو ایک جنگ جو ہونا چاہیے تھا بادشاہ کو علم فلکیات ہونا چاہیے تھا بادشاہ کو جو ہے وہ ہر طرح سے دوسروں سے زیادہ سپیریئر ہونا چاہیے تھا دوسروں سے زیادہ عالم ہونا چاہیے تھا تو جب اس طرح کے بادشاہ آئے اور انہوں نے آکے یسو مسی کو اور یہ ہشوہ کو اسجدہ کیا اس کا مطلب ہے کہ he is a king of kings وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اگر ہم اس کے دن کو نہیں مناتے اس کی پدیش کو نہیں مناتے چلو ہم کہتے ہیں ہم پچیس کو نہیں مناتے تو کب منائیں نہ منائیں یہی بات ہے نا کہ پچیس نہ مناؤ اچھا جی آپ بتا دو کون سا منائیں نہیں 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 منانا نہیں چاہیے بھئی غور کرو تم کہانتے ہو نہ مناؤ تو اس کو بادشاہوں کا بادشاہ بھی نہیں منا سکتے پھر دوسری بات میں اس کو جو لبان پیش کیا جائے جو لبان ہے وہ مسیح کو جو ہائی پریسٹ بیان کرتا ہے سردار کہن پیش کرتا ہے اور اگر وہ سردار کہن نہیں تو پوری قربانی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لبان والی بات بھی چھوڑ دو کیونکہ پیش پیش نہیں مانے گے تو لبان کب نظر ہوا جب نظر نہیں تو وہ الہام کو بھی نہیں مانے گے کہ وہ سردار کہن ہے ہمارے لیے نجات کو کمپلیٹ کرنے والا ہے اور پھر اسی پہلی بات میں ابھی پیش پہ کہ اس کو مر پیش کیا گیا جو کفن دفن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے وہ مرے گا لیکن سڑے گا نہیں جیسے کہ دعود میں دعود نے اپنے ضبوروں میں کہا کہ اس نے سڑنے اس کے سڑنے کی نوبت نہ پہنچیں تو اس کا مطلب ہے جی اٹھنے کی بات ہے اگر ہم سی کے پیدا ہونے کے دن کو نہیں مانتے تو اس کے جی اٹھنے کے دن کو بھی نہیں مان سکتے وہ بھی ہوا کی باتیں ہیں وہ بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں یہ کیسی پلیننگ ہے کہ پچیس کو تو ختم کرو اس کے پدیش کے دن کو تو ختم کرو اور پھر آہستہ آہستہ سب کچھ کسی کی یہ بات بیان کی جائے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا اور نبیوں کی باتیں جتنی پرانے ایدھنامہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی نبوتیں تھیں جتنا الہام تھا اس پر بھی لائن لگ جاتی ہے اس پر بھی لکیر پھر جاتی ہے اور پھر جب یسو مسیح وہ رومیوں کی تاریخ ہے پچیس دسمبر جو مقرر کیا گیا یا اس کی پدیش کا دن جو مقرر کیا گیا رومی حکومت اس وقت سپر پاور تھی اور اس وقت جو ہیرودیس نے وہ بچوں کو مروایا تو وہ اس وقت کی بات ہے کہ ہیرودیس جو ہے وہ تاریخ لکھی جاتی تھی وہ کوئی محلے کی بات نہیں آج کل تو محلے کی باتوں کو بھی اخباروں میں لکھا جاتا ہے آج کل تو ان کو بھی کوریج دی جاتی ہے تو اس وقت وہ بادشاہ کی بات ہے اس میں وہ تاریخدان بیٹھے ہوتے تھے پاس وہ لکھتے تھے اور جب وہ بڑی خون ریزی ہوئی مسوم بچوں کے ساتھ تو کیا وہ ڈیٹ لکھی نہ گئی وہ تاریخ لکھی نہ گئی یہ کوئی محلے کی بات نہیں یہ کسی گاؤں کی بات نہیں انپڑوں کی محفل کی بات نہیں یہ بادشاہوں کی بات ہے پھر اگر وہ خون ریزی نہیں ہوئی تو پھر یسو کو اور مریم کو لے کر یوسف مصر میں نہیں گیا اور جب مصر میں گیا اگر مصر میں نہیں گیا تو وہ جو خدا نے اپنے نبی کی معرفت کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلا لیا تو جب وہ گیا ہی نہیں تو کس طرح بڑا اس کا مطلب ہے خدا کی اس بات پر بھی لائن لگے اچھا فرشتوں نے پیغام دیا گڑریوں کو چروہوں کو اور بڑا پیغام دیا عالمِ بالا پر ہوشنا اور زمین پر صلح ان سے جن سے خدا راضی ہے اس کا مطلب ہے نہ عالمِ بالا پر ہوشنا ہوئی نہ وہ خوشی کے نارے مارے گئے یہ فرشتوں کا پیغام بھی جھوٹا نکلا کیونکہ پیدا ہونے کی تو بات ہی نہیں کب پیدا ہوا کب گڑریے آئے کب کسی نے یہ فرشتوں کے بھی پیغام پنجانے کی بات فرشتوں کا پیغام سننا فرشتوں کی باتوں کو ماننا اس پر بھی لائن پھیر دی گئے پھر یہ ثابت کیا جائے کہ مسیح کے لوگ پدائش کے دل سے ہی کتنے مخالفین تھے اس پر بھی لائن پھیر جائے گی کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو حیرودیس کا ظالم ہونا یا اس کے ظلم کی جو پہچان ہوتی ہے وہ ان مسیوم بچوں کا قتل ہے اگر پچیس اگر یہ مسیح کی ولادت کے دن کو منانا بند کیا جائے تو پیچھے ہاتھ ان کا ہے جن کے اوپر سے پردہ اٹھ رہا ہے کہ یہ لوگ کتنے ظالم تھے کس طرح کی کس طرح کی ہیوانی قوت والے لوگ تھے کس طرح کی سائکو تھے کس طرح سے یہ کمزور دماغ کے تھے کہ انہوں نے مسیح کی پدائش پر کتنی مخالفت کی اصل میں اس بات پر پردہ ڈالا جا رہا ہے اور پھر آگے کیا ہے کہ یوسف جو ہے وہ فرشتہ اس کو اگاہ کرتا ہے اور فرشتہ جو ہے وہ یوسف کو کہتا ہے اس بچے کو لے کر تو مصر کو چلا جا اگر پیدا ہی نہیں ہوا تو بچہ کون سا بچہ کون اس کو لے کر گیا فرشتے کی بات بھی الہام کی بات بھی سمجھے لوگ کے الہام پر پکے طور پر موہر لگ گئی کہ یہ کچھ بھی نہیں اور اگر وہ مصر کو نہیں گیا مصر کے بعد پھر واپس نہیں آیا اور اس کے بعد ہیرودیس پھر ڈر گیا ہیرودیس ڈرنے والا نہیں ہے یہ یوسف ڈر گیا لکھایا کہ فرشتہ نے اس کو بتایا کیونکہ یوسف جانا چاہتا تھا یروشلم میں اور جب اس نے سنا کہ ابھی تک وہ ہے تو وہ ڈر گیا اور وہ بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر ناصرت میں چلا گیا جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ناصری کہلائے گا اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو وہ مصر کیسے گیا جب مصر میں نہیں گیا تو پھر وہ ناصرت میں کیسے چلا گیا اگر وہ ناصرت میں نہیں ہے تو پھر وہ ناصری کیسے کہلائے یہ تمام باتوں کا ایک لنک ہے اور اس کے پیچھے جو بات برابر چل رہی ہے وہ ہے بائبل کو جھوٹا ٹھہرانا خدا کے الہام پر کیچڑ اچھالنا کیونکہ دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 62 ہفتوں کے بعد ممسو قتل کیا جائے گا جب وہ پیدا نہیں ہوا تو اس کے 62 ہفتے آپ کیسے بنا سکتے ہیں یہ سمسی نے کہا آج اگر یہ چپ رہے یہ یہودیوں نے کہا کہ سارے بچے سب لوگ شور مچا رہے ہیں تو ان کو کہو کہ چپ ہو جائیں تو یسو مسی نے کہا اگر آج یہ خموش ہوئے تو پتھر چلا اٹھیں گے کیونکہ اس دن وہ 62 ہفتہ پورا ہونے کو تھا وہ ہفتہ مسی کا تھا وہ ہفتے کو اسی دن سے پکڑا جانا کو تھا وہ تو کیوں یہ کہا گیا کہ تریخ کو نہ مانا جائے کیونکہ تریخ کو نہیں مانا جائے گا تو 62 ہفتوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا اور مسی کی زندگی مسی کی پدیش کا سلسلہ سارے کا سارا ایک خیالی پریوں کی کہانیوں والی بات بن جائے گی اور جب پریوں کی کہانیوں والی بات بن گئی تو یہ ذرا اندازہ کرو آج بھی کوئی کتاب کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی واقعہ اس کا تریخ اس کی تریخ ختم کر دو تو وہ سمیلو کے قصہ تمام ہو گیا وہ تریخ اگر ختم کر دی تریخ جو ہے وہی مسیحت کی جڑ ہے تریخ سے ہی جس تریخ سچائی کو ثابت کرتی ہے اور رومی حکومت اس وقت کی سوپر پاور تھی اور رومی حکومت سوپر پاور تھی اور مسیح کا جو سارا جو عمل دخل ہے جو اس کی قربانی کا اس کے قتل کا اس کے مارے جانے کا اس کے پیدا ہونے کا سلیب پر چڑھائے جانے کا مردوں میں سے جی اٹھنے کا یہ سارے کا سارا عمل دخل تریخ پر ہے اور جس تریخ کے پیچھے رومی حکومت ہے اور رومی حکومت کے پیچھے ان کا ان کا مذہب نہیں ہے کیونکہ وہ مذہب کو جاننے والے نہیں تھے ان کا ایک اپنا مذہب تھا وہ یہودی نہیں تھے اس لئے انہوں نے یہودی نہ ہونے کے سبب سے اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے سبب سے یہ تمام واقعات لکھے کیونکہ مسیح کا نبی کے طور پر لکھا نہیں گیا مسیح کا ایک باغی کے طور پر لکھا جا رہا تھا اور آج بھی جو باغی ہوتے ہیں جیسے بن لادن کی باتیں ہیں جیسے اور لوگوں کے جو حکومتوں کے خلاف ہیں ان کے وہ باغی طور پر باغیانہ روئیے کی تریخ لکھی جاتی ہیں اور ان کو لازمی طور پر لکھا جانا چاہیے تھا تاکہ لکھ کر بتایا جائے فلاں کے دور میں فلاں وقت ایسا ہوا آئندہ سے alert رہو تاکہ ایسے لوگ دبارہ پیدا نہ ہو ایسے لوگ دبارہ سے رونما ہو نہ ہو ایسے لوگ دبارہ سے ابتری پیدا کرنے والے نہ ہو تو اس لیے میرے دوستو ٹائم جو ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے ٹائم بار بار اس بات کی اگہی دیتا ہے کہ ہوش کے ناکن لیں ہم کھار کسی کی باتوں میں نہ فس جائیں جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں جن نے لائے گلی وہ دینار ٹور چاہیے جس نے بات کی اتنے سالوں سے منا رہے ہیں آج بھئی وہ کہہ رہا ہے نہ مناؤ اچھا بھئی جی بتائیے کیوں نہ منائیں اس میں تیرا مفاد کیا ہے اس میں تیری حکمت کیا ہے اس میں تیرا کیا شعور ہے اس میں کیا تیری عقل ہے یہ جو بائیس سچائیوں پر تو پانی پھیرنا چاہتا ہے اس میں تیرا کیا لوگ ہے اس میں تیرا کیا منافع ہے اس میں تیرا کیا لالچ ہے اگر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ دیکھ کہ یہودی روایت اور جو دنیا کے وائز لوگ تھے جن کی حکومتیں نکلیں تحقیق کی گئی یہ خدا کا کلام جو ہے یہ بزاتے خود ایک موجزہ ہے خدا کا کلام بزاتے خود ایک سچائی ہے